ہلو اسلام علیکم نمستے ویلکم ہے دوستوں آپ سب کو میرے چینل پر ایک بار پھر سے تو آج میں اس ٹیٹوریل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس اگر زیبرا کا زیڈ ایکس پی سیریس 3 کارڈ پرنٹر ہے تو اس کو ہم کس طرح سے فلی اچھی طریقے سے سرویس کر سکتے تو میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اس کو کلین کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس ایک کلیننگ کٹ جو آتی ہے زیبرا سیریس 3 فیڈر کلیننگ کارڈ ہے یہ جو کارڈ کے اندر فیڈر ہوتا ہے فیڈر کو کلین کرنے کے لیے کام آتا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے تو یہ یہ ہے مین کلیننگ کارڈ جو اندر کے رولرز کو اور ہیڈ کو کلین کرتا ہے پھر یہ ہے سوائب یہ ہے کہ ہیڈ کو اور اندر پورا کلین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ کلیننگ کٹ کی مدد سے ہم اس کو زیبرا پرنٹر کو کمپلیٹ طریقے سے کلین کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرابر طریقے سے کس طرح سے زیبرا پرنٹر کو کلین کر کے آپ کارڈ کو پرپیکٹلی پرنٹ کریں تو فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شروع سے لے کے لازت تک پورا ٹیٹوریل دیکھئے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی کارڈ پرنٹر ہے زیبرا سپیشلی زیبرا زیڈز بھی سریس 3 کارڈ پرنٹر ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کام آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ اس کارڈ پرنٹر کو کس طرح سے پرابر طریقے سے کلین کر کے آپ کے پرنٹر میں کارڈز جام ہونا یا کارڈز ٹک ہونا سب چیزوں کا سلیشن بتاؤں گا تو ویڈیو کو پریز شروع سے لے کے آخری تک دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئے کیجئے اور کامنٹ کرنا مد بھولیے تو چلیے فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب پہلے ہمیں اگر اس کو کلین کرنا ہے تو پہلے آپ کو پرنٹر کو تو آف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آن ہے تو اندر کا میکنیزم مدربورڈ اور ہیڈ کچھ بھی خراب ہونے کے چانس ہے تو پہلے آپ ہر چیز کو اچھی طرح سے پرنٹر کو اچھی طرح سے آف کر لیجے پہلے تو چاہیے آئیسو پروفائل یہ جو آئیسو پروفائل ہے اس کی بارڈل کی ضرورت ہمیں ہمیشہ پڑتی ہے تو یہ ایک آئی پی آئیسو پروفائل کو خرید کر ہمارے پاس رکھ لینا ضروری ہے جو بھی کارٹ پرنٹر یوز کرتے ہیں چاہے آپ آفیس میں یوز کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی بھی ایک آپ کو اونلین ایک اونلین سرویس سینٹر ہے اور چاہے آپ کے پاس اوٹر ای ڈی پرنٹ سرویس ہے کارٹ پرنٹر جو بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے پاس تو یہ ہونا ضروری ہی ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو چلیے کلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے پہلے ہمیں لیڈ کو اوپن کرنا پڑے گا اس طرح سے ٹھیک ہے دن ریبن کو نکال لیجئے سارے میں رکھ دیجئے پھر ایسا پروفیل کی مدد سے پھراپر اس میں پھرے کر سکتے کوئی پراؤبلم نہیں ہے پھر سوائپ کی مدد سے اچھے سے کلینن کر لیجئے اس طرح سے اس کے اندر بھی اگر ڈسٹ رہے تو کارڈز اور ہٹ خراب ہونے کے چانسز رہے تو میں تو سجسٹ کروں گا کہ آپ مہنے میں ایک بار تو بھی اپنے پرنٹر کو اچھی طرح سے کلین کر لیتے رہیے اگر آپ مین روڈ پر جس طرح میرا شاپ میرا مین روڈ پر ہے جہاں پر بہت یہ ٹرافک اور ڈسٹ رہتا تو ایسی جگہ کے لیے تو ہمیشہ میں ڈھاپ کے رکھوں پرنٹر کو اور زیادہ سیفٹی پر رکھتا ہوں تاکہ ہماری ایک ہٹ خراب ہو چکا تھا میرے پرنٹر کا دسٹ کی وجہ سے بہت ہی کیئر فلی یوز کرنا اگر اس کا ہٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کو 30,000 40,000 تک تو ہٹ کے لیے ہی لگانا پڑے گا جو کہ آلماسٹ ایک نئے پرنٹر کا خرچہ ہے تو آپ نے پرنٹر کو اچھے سے کلین کر کے یوز کر لیے موسیقی اس کے بیک سیٹ کی دور کو اپن کر لینا چاہیے کلین کرنے کی کارٹس کو مکال لے جیتے ہیں اس کے لیے ہمیں آئیسو پروفیل کی ضرورت فرقی ہے آئیسو پروفیل آپ کسی بھی لوکل مارکٹ سے لے سکتے ہیں یہ موبائل ایکسسسر اس کی شوٹ میں مل جاتا یا ہمیں تو کوئی بھی کارٹ پرنٹر بھی سکتے ہیں اس طرح 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 سکتے ہیں کلیننگ پروسس باتا رہا ہوں اگر آپ کا پرنٹر میں کارٹس جاؤں اور ای آٹ آف ہی بنا رہا تو اس سے 99% آپ کو پروبلم سال ہو جاتا ہے یہ جو فلپر ہے نا فرینڈس اس کو پڑھنا ہی ہے مت اسے جیسا ہے وہی پوزیشن پہ رکھئے اگر وہ فلپر کو پلٹھاتے ہیں اگر وہ اٹک جاتا ہے سوفٹوئر بیس پرولوم آیا تو پھر آپ کو سرویس سنٹر لے کے جانا پڑتا تو صرف اس ڈور کو کھولنے کے لیے یہ بٹن کو اس طرح سے پریس کیجئے اور ڈور کھول لیجئے اور ہمیشہ کارڈ کو 30 اس کا سیٹنگ 30 پر ہی رکھئے جو بھی آدھر کارڈ ہے اوٹ ریڈی ہے سب کا سیٹنگ 30 ایمل کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈس تو انسائیڈ کلین کرنے کے لیے اتنا کافی ہے فرینڈس ٹھیک ہے اب ہیڈ کلین کرنا بتاتا ہوں سمپلی اس طرح سے کلین ہوگے بعد کلوز کر دیجئے تو دیکھئے ہیڈ کلین کرنے کے لیے سواپ کو آئیسو پروفیل میں تھوڑا بھی بولیجئے اور دھیرے دھیرے اس طرح سے یہاں پر بھی اس کا ایک لینس ریبن ڈیٹیکٹر رہتا اس کو بھی کلین کر لیجئے ٹھیک ہے فرینڈس تو یہ ہو گیا ہیڈ کلین تو فرینڈس جیسا ہی ہیڈ کلین کر دیئے ہیڈ کلین کر دیئے بعد لٹ کو کلوز کر دیجئے ایمٹی ریبن کو باہر رکھ دیجئے لٹ کو کلوز کر دیجئے پرینٹر کو آن کر لیجئے تو میں بتا رہا ہوں فرینڈس یہ میں سیکنڈ ٹائم یوز کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ اس پہ دھبے لگے ہوئے ہیں نیو والی میں یوز نہیں کر رہا ہوں ابھی نیکس ٹائم یوز کروں گا یہ جو ہے نا پلین سرفیس کا ایریا یہ ہیڈ کے طرف ہونا ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈ کے طرف ایمین یہ کلین والا جو سرفیس ہے اسے اوپر رکھ کر اس میں یہ ریڈی بول کیا رہا ہے اس کو لانگ پریس کر دیجئے جیسے ہی میننگ سٹارٹڈ بتائے گا انسٹ ہے لانگ لانگ کلیننگ کارڈ کو دال دیجئے تو لانگ کلیننگ کارڈ کو اس طرح سے ایسو پروفائل دالے والا اندر دال جائے جب تک اس کو ریڈی کر دیجئے اس طرح سے رولرز کو کلین کر دیجئے اس طرح سے پورا بھگو لیجئے آئیسو پروفائلز پانی سے نہیں کالین سے بھی نہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہیڈ بھی میرا کلینی تھا بٹ ویڈیو بنانے کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو رولرز کو کلین کرنے کے لئے کلیننگ فیڈر فیڈر کلین ہو رہا ہے ریموو اس طرح سے ریموو کر دیجئے ٹھیک سکتے ہیں ایک طرف وائٹ تھا ابھی دو طرف بھی اس طرح سے دو ٹو ٹائمز کلیننگ کارڈ کو یوز کر سکتے تسری بار مت یوز کریے ہیڈ خراب ہو جاتا صرف دو بار یوز کریے کوئی پرولم نہیں آئے گا تو اس کے اندر کارڈز دال دیں گے کلیننگ دوں اس کے بعد اس کے اندر براپر تریخیسے ریبان انسافت دیکھ سکتے ہیں چیکنگ ریپن بطا رہا ابھی وہ ریپن کو سنک کرے گا تو پھرنٹس ایک پھرنٹ دے کے دیکھتے ہیں کہ پھرنٹ کوالٹی کی تائم ہو ہوا تو دیکھ سکتے ہیں پھرنٹ ہو رہا ہے پھر پھر تلگی سے تو یہ تھا کپلیٹ و کلینگ پروسس زیبرا 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 سیریز 3 پرنٹر کا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے آپ کے کوئی بھی کوشنس ہے تو مجھے پوچھیں میں اس کا ضرور ریپلے کروں گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تو تھانکس تھانکیو فر واشنگ کازم سٹیکنالوجی با بائی